اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں اپنے ویرز کے لیے ایک نیو کانٹنٹ لے کے ہیں یوں مجھے یقین ہے میرے تمام ویرز کو بے حد پسند آئے گا اور یہ کانٹنٹ بیسیکلی جو ہے وہ آج کل محرم چل رہا ہے اس کے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہم کچھ ویسے بھی دین سے دور ہو گئے ہیں تو میرا دل تھا کہ اپنے ویرز کے ساتھ کچھ اچھی سی باتیں بھی شیئر کرنی چاہیے ہم روٹین وائز مختلف ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں لیکن ہم وہ ویڈیوز نہیں شیئر کرتے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے کچھ کانٹنٹ ہمارے اس جس طرح کے ہمارے آیام چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے بھی بنانے چاہیے جو ہمیں بینیفٹس دے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو زندگی کے اندر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اور اس کے بعد آپ لوگ کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہو تو میرے حیال کے مطابق اپنے تمام ویڈیوز کے ساتھ اپنی جو زندگی کی کچھ چیزیں ہیں ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم کافی دیر سے جو ہے نا وہ محرم کو شروع ہے almost seven days ہو گئے ہیں اور ہم نے کوئی بھی ایسا کانٹنٹ نہیں بنایا جو کہ محرم کے related ہے کیونکہ میں overall جتنی بھی اپنی vlogger بہنیں ہیں ان سب کے بھی vlogs دیکھتی ہوں اور میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کہ beneficial ہیں اور ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے تو اس لیے میں نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک اچھا سا کانٹنٹ create کی ہے صرف اس لیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی قربانیاں ان کو یاد کرتے ہوئے اور اگر انہوں نے قربانیاں دیں ہیں تو وہ اسلام کی حاطر دیں ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے انہی کا وسیلہ دینا ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے نا ہدا کی ذات بہت سی جو ہے نعمتوں سے نماز رہی ہوتی ہے تو کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا جو ہمارا اسلام کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلیں لیکن جو چیز ہمیں بسند آتی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بقایاں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہم اس کو ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں بسکلی ہم سب کا یہی حال ہے تو میں آج جو اپنی تمام بہنیں اور بھائی جو بے حد مشکلات کے اندر جو ہے نا ٹائم گزار رہے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو سال ہمارا شروع ہوتا ہے بسکلی اسلامی اگر ہم کلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو محرم سے ہمارا پہلا جو ہے نا وہ مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں نا کہ محرم الحرام جو ہے اس کے اندر کتنی پریشانیاں ہمارے اسلام کے مطابق جو ہے امام حسین اللہ اسلام نے کتنی پریشانیاں دیکھی تھی اگر انہوں نے پریشانیاں دیکھی تو وہ ہمارے لئے دیکھی تھی ویسے بھی انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی بیسیکلی ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف آتے ہیں کہ یہ کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر بے حد پریشان ہیں تو سات آٹھ اور نو محرم اور دس محرم یہ اتنی فضیلت رکھتی ہیں نا آپ لوگ ان محرم کے دنوں کے اندر آپ لوگ جو اپنے دل کی مراد پانا چاہتے ہیں جو دل کی ہر کوئی جو ہے نا اپنے مختلف مسائل کا شکار ہے اور وہ پریشان ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ ہم کس کے ساتھ اپنی پریشانی کو ڈسکس کرے لیکن ایک واحد ہدا کے ذات ہے جو کہ انسان کی ہر پریشانی کو دور کرنے والی ہے تو میں آپ کے سامنے صرف اس کانٹنٹ کو بیسیکلی اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ آپ کے پاس آج سے یہ اپورچنیٹی سٹارٹ ہو رہی ہے اور ابھی آپ کے پاس فور ڈیز ہیں آپ لوگ اس عمل کو جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور پھر بعد میں جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کے کتنے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں اور جو جو یہ عمل کرے گا اور مجھے اپنے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے آپ سب نے کہ آپ لوگ کی حاجات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں نہیں ہوئی کیا ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی انسان کے ساتھ نائیں انصافی نہیں کرتا دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کی دعائیں جو ہے نا وہ قبول نہ ہوں تو ویسے بھی ہماری کچھ دعاؤں میں ہمارا بھی ہاتھ ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اب وہ ہی کام کرتے ہیں جو حدا تعالیٰ کو جو ہے نا بالکل بھی پسند نہیں ہے تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک تو امام حسین علیہ السلام کو یہ تمام دن جو ہے نا ساتھ سے لے کے دس محرم تک آپ لوگ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے سپیشل جو ہے وہ نماز دو رکت پڑھیں اور ہدیہ کریں امام حسین علیہ السلام کو اور اگر جو مومنین کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی دعا کریں کیونکہ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ کو دیکھ دیکھ کے نا تو آنسو دیکھنا ابھی بات میں ہوتا ہے انسان نے اور آنسو جو ہیں وہ آنکھ میں پہلے کیونکہ آنکھیں نم ہو جاتی پہلا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ساتھ سے دس محرم تک آپ لوگ نے امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھنی ہے دو رکت اور ہدیہ کرنا امام حسین علیہ السلام کو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کسی بھی ٹائم ایک ٹائم آپ لوگ مقرر کر لیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے نا صبح اور شام آپ لوگ نے نا دو تصمیح پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کی اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں ہے اور تصمیحیں لے کے بیٹھ جانا ہے نہیں نہیں آپ لوگ نے نماز پڑھنی ہے دو رکت اور اس کے بعد جو ہے نا ساتھ ہی آپ لوگ نے یہ والی تصمیح جو ہے وہ پڑھنی ہے رات کو بھی پڑھنی ہے اور صبح بھی آپ لوگ نے پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد تو آپ لوگ نے پھر دعا کرنی ہے آپ لوگ جس بھی مسائل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پریشانیوں کو دور فرمائے لیکن جتنے بھی میرے بھائی بہنیں پریشان ہیں وہ تمام خوش ہو جائیں گے تو آپ لوگ مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ آج کل ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے منتظر ہیں اور کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ہم کچھ کام بھی ایسے سارا انجام دیں اور ہمارے معاملات زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں اور جو بھی میرے بہن بھائی مسائل کا شکار ہے اللہ تعالی ان تمام کے مسائل کو حل فرمائے اور آپ سب نے میرے لئے بھی حاصل دعا کرنی ہے کہ اگر ہماری بھی کچھ حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالی ہماری بھی حاجات کو قبولیت کی مہر لگا دے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ اللہ حافظ